لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی الانبیاء والمرسلین لا سیما بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیت احتیبین الطاہرین و لعنت اللہ علی اعدائهم مجمعین اما بعد ناظرین سلام علیکم حضرات ہم نے ہماری بحث تاریخ احادیث کے سلسلے میں جاری ہو ساری ہے ہم ان کتب کے سلسلے میں آشنائی حاصل کر رہے ہیں کہ جو حدیث کے میدان میں لکھی گئی ہیں زمانے حضور احمد سے لے کر کے اب تک کے زمانے میں جو جو کتابیں لکھی گئیں انشاءاللہ ان کتابوں کا ایک جائزہ لیا جائے گا گزشتہ جلسوں میں ہم نے پہلے دورے تک جائزہ لیا کہ پہلے دورے میں اور دوسرے دورے میں اور تیسرے دورے میں یعنی کہ پہلے دورہ مولا متقیان سے امام چہارم دوسرا دورہ امامان صادقین علیہ السلام کا اور تیسرا دورہ امام حفتم سے لے کر کے امام غیبت سخرا کا دورہ یہ تین دوروں کا جائزہ لیا اور اس کے بعد سے ہم نے پھر جوامے کو پہچانا کہ جوامے کیا کیا ہیں اولیاں ہیں متقدم ہیں اور متاخر ہیں اس کے بعد ہم لوگ ہر ایک دورے کو دیکھ رہے تھے کہ کس دورے میں کیا کیا احادیث کے آثار سامنے آئے تو دورے اول میں ہم لوگ جو ہے ایمہ کے آثار سے واقف ہوئے جیسے کہ مولا متقیان حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ امامان کریمین امامان حسنین علیہ السلام کے آثار امام چہارم کے آثار سے ہم جو ہے واقف ہوئے اور اس کے بعد پھر آتا ہے دور امام پنجم اور امام ششم اور امام حفتم علیہ السلام کا زمانہ پانچوے چھٹے اور ساتوے امام کا زمانہ یہ زمانہ ایسا تھا میرے عزیزوں کہ ان تینوں اماموں نے علم کے میدان میں ایک جو ہے حیرت انگیز تبدیلی ایجاد کی اور بے شمار شاگرد بنائے اور بے شمار احادیث آپ تینوں اماموں سے مروی ہوئیں اور آپ کے شاگردوں نے ان احادیث کو جم کیا اور ان احادیث کو جم کر کے جو مجموعہ بنایا تو اس کا نام رکھا اصل تو اصل وہ کہتے ہیں اس کتاب کو کہتے ہیں کہ امام کے شاگردوں نے امام کے جلسے میں بیٹھ کر کے جن چیزوں کو لکھا یا یہ کہ خود رائٹر یا مصنف امام کے جلسے میں موجود نہیں تھا لیکن اس نے ایک ایسی انسان سے باتوں کو اور حدیثوں کو پوچھ کر کے اپنی قدام میں لکھا کہ جو انسان امام کے جلسے میں حاضر تھا تو اس کو کہتے ہیں اصل لیکن اصل کی جو خصوصیات تھی وہ یہ تھی کہ اصل جو ہے بہت ہی مخلوط ہوا کرتی تھی پراغندہ ہوا کرتی تھی اس میں کوئی باب بندی نہیں تھی نظم نہیں تھے ساری احادیث آپس میں مخلوط ہوا کرتی تھی لیکن امام شیشم اور امام ہفتم اور امام پنجم کے زمانے میں آ کر کے ان لوگوں نے جو ہے دستہ بندی اختیار کرنا شروع کیا اس کے بعد کے زمانے میں اور پھر وہ باب باب ہوئے ہیں آ کر کے امام ہفتم سے لے کر کے غیبت سغرہ کے جو زمانہ ہے جو تیسرا دور تھا اس تیسرے دور میں آ کر کے ساری کے سارے اصول کی باب بندی کی گئی ہے ان کو تنظیم دیا گیا ہے اور یہ جو سب سے بڑا کام تھا باب بندی کا اصول کو جو ہے کیونکہ ساری اصول مخلوط تھی سب کو باب وائز تقسیم کرنا یعنی کہ نماز سے ریلیٹڈ احادیث کو نماز کے باب میں ڈالنا روزے سے ریلیٹڈ احادیث کو روزے کے باب میں ڈالنا یہ کام کیا ہے محمدون سلاسہ یعنی کہ تینوں محمد یعنی کتب اربعہ کے جو مسننفین ہیں وہ تین حضرات ہیں اور تینوں گناہ محمد ہے ان تینوں محمد نے مل کر کے اپنے اپنے کتابوں میں اس اہم کام کو انجام دیا ہے کہ اصول اربعہ میں سے جو بھی اصول ان کے پہنچ میں تھے ان کو انہوں نے دستہ بندی کیا ہے باب باب کیا اور اس کے بعد سے یہ جو ہے ہمارا تیسرا دورہ تھا تیسرے دورے میں جو ہے ہم لوگ پھر ہم نے یہ پڑھا کہ اس میں اصول سے ہم جو ہے کتاب کی طرف آئے اصول اور کتاب میں فرق یہ ہے کہ اصول میں صرف اور صرف معصوم کا کلام ہوتا ہے اور رائٹر اور مسننف کا کوئی کلام اس میں نہیں ہوتا ہے لیکن کتاب میں کہیں کہیں بے جو ہے رائٹر اور مسننف کا بھی کلام اس میں شامل ہوتا ہے اور کتاب کے بعد ہم آگے بڑھے تھے جوامے کی طرف کے جوامے اب جوامے کسے کہتے ہیں جوامے کی تعریف کیا ہے تو ہم لوگ پہلے جلسے میں اس سے آشنا ہو چکے ہیں اب ہم سلسلوں کو آگے پڑھاتے ہیں جوامے کے الگ الگ ٹائٹلز دیئے گئے وہ انشاءاللہ ہم آنے والے جلسے میں پڑھیں گے کبھی کوئی ٹائٹل دیا گیا یعنی جوامے کا ٹاپک جیسے الجامے دوسرا ٹاپک ہے سلاسونہ کتاب تیسرا ٹاپک ہے دوسرے دوسرے نام جیسے انوادر محاسن برقی وغیرہ تو یہاں پہ میرا جو ہے آج کا جلسہ ختم ہوگا تو ناظرین چلے چلتے ہیں اور اپنے درس کو دیکھتے ہیں سلام علیکم دوستو ایک پر پھر سے آپ کا آج استقبال ہے ہماری سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں نے جو ہے پچھلے جلسوں میں کیا کیا پڑھا تو ایک مرور کرتے ہیں ان کے اوپر آپ یہ سب سوال ہیں ان سوالوں کا جواب جو ہے پیدا کیجئے ڈھونڈیے تلاشیے سب سے پہلا سوال شیعوں اور سنیوں شیعوں اور اہل سنت حضرات کے نزدیک جوام حدیثی کی تعریف کیا ہے پہلا سوال دوسرا سوال جوام حدیثی شیعہ کے مراحل تدوین کو ذکر کیجئے تیسرا سوال اسرِ صادقین علیہ السلام کے حدیث کی خاصیت کیا کیا ہے یعنی کہ جو اس حدیثیں امام صادقین علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئیں ان کی خاصیت کیا ہے اور اصولِ اولیہ کی خاصیتیں کیا کیا ہیں اصل اور کتاب میں کیا فرق ہے اب ہم پڑھتے ہیں جوام حدیثی شیعہ کی طرف جوام اولیہ یہ ہم پڑھ چکے یہ دوسری اور تیسری صدی میں جیسے کہ کتبِ سلاسین یعنی کہ تیس تیس باب جس میں ہوا کرتے تھے تیس تیس کتابیں جس میں ہوا کرتے تھے اس کو کتبِ سلاسین کہتے ہیں نوادر کچھ کتب جوام اولیہ ایسی ہیں کہ جو سلاسین کے نام سے مشہور ہیں اور کچھ اپنا مختلف الگ نام رکھتی ہیں جیسے جوام نوادر اور محاسن وغیرہ اس کے بعد سے جوام متقدم یا ثانویہ اس میں جو ہے کتبِ عربہ تعلیف ہوں یہ قرنے چہارم اور پنجم ہے کتبِ عربہ کافی من اللہ یحضور الفقیح تحذیب اور استفسار جوام متاخر گیارویں اور بارویں قرر جس میں وافی واسائل وشیعہ وغیرہ لکھی گئیں اب دستر بندے ہم کرتے ہیں جوام اولیہ کی عنوان کے لحاظ سے جوام اولیہ یعنی عنوان یعنی ٹاپک جوام اولیہ جو لکھی گئیں ہیں اس کے جو ٹاپکس ہیں وہ مختلف ہیں کچھ کتابوں کے ٹاپکس جامے ہیں جامے کے نام سے الجامے تو کتبِ وہ جو کتابیں جو الجامے کے نام سے لکھی گئیں جیسے کتابِ الجامے احمد بن محمد بن ابی نصر یہ جو ہے وفات پائی انہوں نے دو سو دس ہجری میں کتابِ الجامے محمد بن علی بن محبوبِ اشاری کتابِ الجامے القبر فلفق یونس بن عبد الرحمان کی تو ایک ٹاپک ہو گیا جوام اولیہ کیا الجامے دوسرا ٹاپک ہے سلاسونہ کتاب دیکھیں اب اس ٹاپک میں کتنی کتابیں لکھی گئیں ہیں مثلا پہلی سلاسونہ کتاب علی بن محضیار احوازی کی سلاسونہ کتاب حسن و حسین بن سعید احوازی کی اس کے علاوہ فیرس شیخ توسی میں صفحہ ایک سو انچاس اور ایک سو پچاس کی اوپر شیخ توسی علی رحمہ فرماتے ہیں الحسین بن سعید بن حماد بن سعید بن محران الہوازی یہ جو ہے علی بن حسین علیہ السلام کے غلاموں میں سے تھے یہ سیخہ ہیں انہوں نے آٹھویں امام اور ابی جعفر سانی یعنی نوے امام علیہ السلام سے وہ ابی الحسین سالیس اور ابی الحسین سالیس یعنی دسویں امام سے یعنی تیون و آٹھویں نوے اور دسویں امام سے انہوں نے حدیثیں نقل کی ہیں یہ اصل میں کوفہ کے رہنے والے تھے اور اپنے بھائی حسن کے ساتھ یہ پھر بعد میں احواز کی طرف مہاجرت فرما گئے اور پھر احواز سے یہ کوفہ کم چلے آئے اور یہ حسن بن عبان سے ملے اور کم میں ہی وفات پائی ان کی تیس کتابیں ہیں حسین بن سعید کی تیس کتابیں ہیں کتاب وضو کتاب صلاة زکاة یہ سب آپ اسکرین کے اوپر پڑھ سکتے ہیں آخر میں کتاب العد قیوت تدبیر یہ حسین بن سعید کی تیس کتابیں ہیں پھر فیرس شیخ توسی میں ہی صفحہ دو سو پینسٹھ کی اوپر ایک اور ایڈرز دیا گیا ہے سلاسونہ کتاب کا وہ ہے کتاب علی بن محزیار احوازی رحمہ اللہ شیخ توسی علیہ رحمہ لکھتے ہیں آپ کے بارے میں کہ آپ جلیل القدر ہیں واسعوں روایہ ہیں یعنی بہت زیادہ روایتیں نغل کرنے والے ہیں سقہ ہیں یعنی آپ ہروں سے مند ہیں جھوٹے نہیں ہیں لہو سلاسطن و سلاسونہ کتابا لیکن علی بن محزیار کی حسین بن سعید کی تیس تھی لیکن علی بن محزیار کی تیس تیس کتابیں ہیں اور سیم حسین بن سعید کی طرح تیس کتابیں ہیں تین کتابیں جو زیادہ ہوئی ہیں وہ حرف القرآن ہیں کتاب الانبیاء ہیں کتاب البشارات ہیں یہ آپ نے نمونہ دیکھ لیا تیس کتابوں کا پھر سلاسونہ کتاب حسن بن محمد بن سما یہ دو ٹاپک ہو گئے جوامیہ والیہ کے تیسرا ٹاپک کیا ہے تیسرا ٹاپک مختلف نام ہیں حرامیوں نے اپنی کتابوں کے مختلف نام دیئے جیسا کہ النوادر احمد بن محمد اشاری کی کتاب ہے نہ اسم سلاسون کا نام ہے نہ الجامع کا نام ہے الگ نام دیئے انہوں نے المحاسن یمارحم برقی کی کتاب نوادر الحکمہ یا محمد بن احمد اشاری کی کتاب اس کے علاوہ جوام اولیہ میں سے کچھ اور جوامے کی طرف ہم ایک نگاہ کرتے ہیں جیسے نوادر الحکمہ محمد بن احمد اشاری کی کتاب ہے کتاب نوادر احمد بن محمد بن ایسا اشاری کی کتاب ہے محاسن احمد بن ابی عبداللہ برقی کی کتاب ہے جس کو محاسن برقی شورٹ کٹ میں کہا جاتا ہے اب یہاں پہ ہم تینوں کتابوں کے سلسلے میں ایک چھوٹا سا انٹرودکشن پیش کریں کتاب نوادر الحکمہ یہ کتاب محمد بن احمد اشاری کی ہے آپ نے دو سو ترانوے ہجرے میں وفات پائی رجال نجاشی صفحہ تین سو آنٹالیس اور تین سو آنچاس کے اوپر محمد بن احمد اشاری کے متعلق لکھتے ہیں کہ محمد بن احمد بن یحیہ محمد بن احمد بن یحیہ کے چند کتابیں ہیں ان میں سے آپ کی ایک لکھی ہوئی کتاب نوادر حکمہ ہے اور یہ کتاب ایک اچھی اور بڑی کتاب ہے جس کو کمیون یعنی کہ کمیون حضرات اس سے بکو بھی آشنا ہیں اس کے بعد سے تابون نوادر احمد بن محمد بن احمد بن احمد اشاری کمی یہ امام رضا یعنی آٹھویں امام نوے امام اور دسویں امام امام رضا امام جواد اور امام حادی علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے احمد بن محمد بن احمد بن احمد نجاشی لکھتے ہیں آپ کے سلسلے میں کہ آپ کمیوں کے یعنی کمی حضرات کے شیخ تھے کمیوں کے چہرے تھے اور ان کے فقیح تھے یہ الفاظِ مدھ ہیں جو علم رجال کی اسطلاح میں الفاظِ مدھ کہا جاتا ہے انہیں نجاشی نے احمد بن محمد بن ایسا کے سلسلے میں ان الفاظ کا انتخاب کیا ہے شیخ آقا بزرگ کہتے ہیں آپ کے سلسلے میں کہ آپ کم کے اشائرہ حضرات کے شیخ تھے یہاں پہ اشائرہ سے مراد غالباً قومِ اشائرہ نہیں بلکہ یہاں پہ اشعاری مراد ہے کیونکہ خود احمد بن محمد بن ایسا اشعاری تھے یہ جو ہے ہمیشہ مقید تھے کہ محتبر روایتیں ہی نقل کی جائیں احمد بن محمد ہمیشہ محتبر روایتوں کو ہی نقل کیا کرتے تھے ایسا شیخ آقا بزرگ کا کہنا ہے اب اس کتاب کے سلسلے میں تھوڑا سا جانے یہ کتاب جو ہے کتاب کتاب انوادر یہ شیعوں کی محتبر کتابوں میں سے اور کتب اربعہ کے سورسز میں سے ایک ہے بہت بڑی بات ہے کتب اربعہ کے سورسز میں سے ہونا کتب اربعہ کے مانابے میں سے ہونا موضوع کتاب اس کتاب کا موضوع ہے روایت فقی یعنی کہ صرف فقی روایت کو کتاب انوادر میں جم کیا ہے احمد بن محمد بن ایسا اشعاری نے یعنی کہ صرف وہ روایتیں جو مسئلہ مسائل کو بیان کرتی ہیں ان کو روایتیں فقی کہا جاتا ہے نجاشی علیہ الرحمہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں اس کتاب کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے باب باب نہیں تھی اس کتاب کو دعوت بن قورا نے باب باب کیا ہے یعنی کہ روایتیں فقی اس میں موجود تھی لیکن مخلوط تھی چرپر تھی وضو غسل تیمم نماز ساری روایتیں آپس میں مخلوط تھی گلف انجان بنی ہوئی تھی نجاشی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ دعوت بن قورا نے نماز سے ریلیٹر ساری حدیثوں کو الگ وضو سے ریلیٹر ساری حدیث کو الگ اس طریقے سے انہوں نے باب بندی کیا ہے تو اس کو اسلام کہتے ہیں مبووب یا غیر مبووب مبووب یعنی باب بندی باب باب ہوں غیر مبووب یعنی جس میں باب بندی نہ ہو ساری مخلوط ہوں جو کتاب آج کل موجود ہے اس میں سیتیس باب ہیں اور چار سو چھپن روایتیں ہیں اور یہ ہے کتاب نوادر کا جو ہے کور پیج آپ حضرات اس کی زیارت کر سکتے ہیں نمونے از روایت کتاب اب کچھ نمونے پیش کے جا رہے ہیں اس کتاب کی روایت کے نمونے کے طور پر ان نوادر احمد بن عیسی اشاری صفحہ سترہ فضل و سوم شابان وصلہ تو بے رمضان شابان میں روزہ رکھنا اور اس کو رمضان کے روزوں سے ملا دینے کی فضیلت میں یہ سب سے پہلی ان نوادر کی روایت پیش کر رہے ہیں احمد بن محمد بن عیسی یہ خود نوادر کے جو ہے مصنف ہیں یہ روایت کرتے ہیں حسین بن سعید سے اور حسین بن سعید نقل کرتے ہیں اس روایت کو عثمان بن عیسی سے اور عثمان بن عیسی نقل کرتے ہیں اس روایت کو سمعہ بن مہران سے کہ سمعہ بن مہران کہتے ہیں کہ سعال تو آن سیام شابان ابا عبداللہ علیہ السلام کہ میں نے امام صادق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شابان کے روزہ کے سلسلے میں سوال کیا تو آپ یہاں پہ سند میں غور کر سکتے ہیں کہ مصنف جو ہیں ناغادر کے مصنف جو ہیں احمد بن محمد بن عیسی کتنے فاصلے کتنی سند کے ساتھ امام سے روایت کو نقل کر رہے ہیں پہلے پہلی سند ہے حسین دوسرین سند ہے عثمان تیسرے سند ہے سمعہ یعنی کہ تین فاصلے سے یہ امام سے روایت کو نقل کر رہے ہیں یعنی کہ روایت جو روایت جس روایت میں سند میں فاصلے بہت کم اور روایت بہت ہی اچھی مانی جاتی ہے کہتے ہیں کہ سمعہ بن بہران نے امام علیہ السلام سے سوال کیا شابان روزے کے مطالق انہوں نے سوال کیا تو امام علیہ السلام نے فرمایا حسین ہاں بہت اچھی بات ہے روزہ رکھنا فاقل تو سمعہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کیفہ کانا سیام رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم خود سرکار ختم مرتبت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ 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 وسلم کس طرح سے روزہ رکھا کرتے تھے فقال امام علیہ 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 نے فرمایا سام بازن و افتر بازن شابان کے مہینے میں بعض ایام میں آپ روزہ رکھتے تھے اور بعض ایام میں آپ افتار کیا کرتے تھے یعنی روزہ نہیں رکھا کرتے تھے یہاں پہ سوال یہ ہے جس کا ہم جواب پہلے دے چکے ہیں کہ احمد بن محمد بن عیسیٰ اشعاری نے کتنے واسطے سے اس روایت کو معصوم سے نقل کیا ہے یہ ہے کور پیج آف نوادر اور یہ ہے کور پیج آف محاسن اب یہاں پہ ہم تھوڑا سا کتاب محاسن سے آگا ہوتے ہیں اس کتاب کے مؤلف ہیں احمد بن محمد بن خالد برقی جس کو محاسن برقی شورٹ ٹٹ میں کہا جاتا ہے ان کے یہ جو ہے دو سو چوہتر یا دو سو اسی میں انہوں نے وفات پائی ان کا پورا نام جو ہے احمد بن ابی عبد اللہ بن محمد بن خالد برقی ہے لیکن یہاں پہ جو ہے علم حدیث میں اکثر باپ کے نام کو کہیں کہیں حس کر دیا جاتا ہے اور دادا کا نام لیتے ہیں یہاں پہ بھی احمد بن محمد کہہ دیا یہ جو ہے ہمارے بزرگ محدثین میں سے شمار کیا جاتے ہیں اور امام جواد اور امام حادی کے اسحاب میں سے ہیں نوے امام اور دسویں امام کے اسحاب میں سے ہیں نجاشی علیہ رحمہ آپ کے بارے میں فرماتے ہیں احمد بن محمد بن خالد برقی کے بارے میں فرماتے ہیں اٹھنے بولتے تھے سادق انسان تھے لیکن انہوں نے ضعیف حضرات سے بھی روایت کو نقل کیا ہے اور روایت مرسلہ کو بھی ذکر کیا ہے یعنی مرسل کے اوپر بھی اعتماد کیا ہے روایت مرسلہ کو بھی نقل کیا روایت مرسلہ اس روایت کو کہتے ہیں کہ دیکھئے عزیز جہاں پہ بھی روایت آتی ہے روایت کے اوپر سند آتی ہے یعنی فلان نے فلان سے روایت کو نقل کیا اگر یہ سند آ رہی ہے روایت کے شروع میں تو روایت قوی ہوتی ہے لیکن اگر سند نہیں آ رہی ہے تو پہلے مرحلے میں روایت اعتبار سے گر جاتی ہے اب جب اگر سند آئے تو سند میں بھی کھنگال آ جاتا ہے کہ سند کہاں تک محتبر ہے تو مراسل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں سند معصوم تک نہ پہنچ پائے ٹوٹ جائے ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں مراسل تو یہ مراسل ایسی روایت کو بھی ذکر کرتے تھے جو امام تک نہیں پہنچ پاتے تھی اسی وجہ سے احمد بن محمد بن عیسی آشاری نے احمد بن محمد بن خالد برقی کو قم سے جلا بدر کیا یعنی قم سے نکال دیا کیوں نکال قم سے کیونکہ آپ مرسلہ روایات کو نقل کرتے تھے اور زعافہ کے اوپر اعتماد کرتے نام ابھی فوراں گزرا ہے صاحب انوادر صاحب انوادر نے صاحب المحاصن کو خم سے دربدر کیا اور مزے کے بات یہ ہے کہ دونوں شیخ مرہوم کلینی کے استاد میں سے دونوں چاہے وہ صاحب محاصن ہو یا صاحب نوادر ہو ان کے احمد بن محمد بن خالد برقی کے دوسرے آثار میں سے ایک اثر آپ کا کتاب رجال ہے جس کو رجال برقی بھی کہا جاتا ہے اب یہاں پہ ہم داخل ہوتے ہیں نکات کے سلسلے میں محاصن کی نکات سب سے پہلا نکتہ یہ ہے جیسا پہلے بھی عرض کیا میں نے کتب اربع کے سورسز میں سے ایک سورس محاصن ہے بہت بڑی بات ہے کہ کتب اربع جو اتنی بزرگی کی حامل ہیں اور اپنی پہچان آپ ہیں ان کے سورسز میں سے ان کے منابعے میں سے ایک ممبہ محاصن ہے کلینی نے بہت زیادہ محاصن سے روایتوں کو نقل کیا ہے اور ایک ہزار دو سو اسی سے زیادہ بار صاحب محاصن کے نام کو انہوں نے مرحوم کلینی نے ذکر کیا ہے سماحی چی کہتے ہیں کہ یہ عبول کافی ہیں شیخ توسی نے بھی کلینی کے طریقے سے اور دیگران کلینی اور دیگران کے طریقے سے صاحب محاصن سے بہت زیادہ کے روایاتیں نقل کی ہیں شیخ صدوق نے بھی فقی کے مقدمہ میں محاصن کو مشہور درین منابع میں سے ایک جانا ہے اور اپنا اعتماد جاتا ہے محاصن کے اوپر کافی سے مثال پیش کر دیم کافی ایک کافی جل ایک صفحہ آرتیز باب فقد العلماء علماء کا نام عدت من اصحاب احمد بن محمد بن خالد احمد بن محمد بن خالد ٹھیک ہے یہاں پہ مروم کولینی کہہ رہے ہیں جو کافی میں ہیں کہ میرے بعض اصحاب نے احمد بن محمد بن خالد برقی سے روایت کو نقل کیا انہوں نے عثمان بن عیسیٰ سے انہوں نے عیوب خزاز سے انہوں نے سلیمان بن خالد سے انہوں نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا امام نے فرمایا کہ ابلیس کو کسی بھی مومن کی موت اتنا پسند نہیں ہے جتنا ایک فقی کی موت پسند ہے یعنی کہ ابلیس بدبخت ہر روز یہ چاہتا ہے کہ فقی مرے بھلے مومن نہ مرے تو مومن اور فقی مومن کے درجہ خود بہت بلند ہے لیکن اس کے مقابل میں فقی کو مومنین کے موت کی آرزو نہیں کرتا ہے بلکہ فقی کی موت کی آرزو کرتا ہے یہ روایت مرہم کلینی نے کسے نقل کیا ہے احمد بن محمد بن خالد برقی سے اب دوسری روایت دیکھئے محاسن بہت زیادہ چھائی ہوئی ہے ہماری قطب ارباط دوسرا نمونہ کافی لکھتے ہیں عجدت مین صحاب مرہم میں کہتے ہیں کہ میرا صحاب میں سے ایک گروہ نے احمد بن محمد برقی سے روایت کو نقل کیا انہوں نے علی ابن اسماعیل سے انہوں نے ابن سنان سے سب سند ہے انہوں نے فرمایا قالا سمجھ اب عبداللہ میں نے امام صادق کو فرماتے ہوئے سنا آپ کیا فرما رہے تھے یا قول لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرَضِ اِلَّاسْنَان لَكَانَ أَحَدُهُمَ الْحُجَّ اَوِسْثَانِيُ الْحُجَّ لَوْ لَمْ يَبْقَ فِي الْأَرْضِ اِلَّاسْنَان اگر پوری ہوگا یا دوسرا حجت ہوگا امام زمانہ کی سلامتی کے لئے ایک بر باوازِ بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وعالی محمد وعج فراج تیسرا نمونہ باب ثواب العالم والمتعلم عالم اور متعلم کا ثواب کے باب میں مرحوم کولینی ذکر کرتے ہیں یہاں پہ بھی احمد بن محمد برقی سے روایت کو نقل کرتے ہیں کہ احمد بن محمد برقی نے علی ابن حکم سے انہوں نے علی ابن ابی حمزہ سے انہوں نے ابی بصیر سے روایت کو نقل کیا ہے کہ ابی بصیر کہتے ہیں کہ میں نے امام صادق کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ فرما رہے تھے امام فرما کوئی نیک کام کی تعلیم دے تو اس کا عمل ویسے ہی ہے گویا کہ اس کے عمل کو انجام دینے والے کا عجر ہو یعنی کہ اگر زید نے خالد کو اگر نماز کا طریقہ سکھایا یا روزہ کا طریقہ سکھایا یا حج کرنے کا طریقہ سکھایا تو زید کا عجر وہی ہے جو خالد کا عجر ہے من عامل بہی جو عمل کرنے والا ہے خالد عمل کرنے والا ہے جو عمل کر کے عجر کمائے گا وہی عجر زید کو ملے گا کیونکہ زید نے تعلیم دی ہے راوی کہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ اس مثال میں خالد کو نماز سکھایا تھا اب یہاں سے مثال کے طور پر منحال صاحب آئیں وہ بھی خالد کو نماز سکھائیں تو کیا حقیر منحال کو بھی وہی سواب دیا جائے گا جو عمل کرنے والے کا سواب ہے امام وآلہ فرماتے ہیں بہت بڑا جملہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اگر وہی چیز ایک انسان کو اگر پوری انسانیت بھی تعلیم دے تو سب کو اس عمل کرنے والے کا سواب ملے گا یعنی کہ خالد کو یہاں پہ سکھایا گیا نماز سکھانے والا تھا زائد پہلے مرحلے میں دوسرے مرحلے آ کر بندہ فقیر منحال نے سکھایا تیسرے مرحلے میں مثلا جوہر صاحب نے سکھایا چوتھیں مرحلے میں شہان صاحب نے سکھایا پچھیں مرحلے میں کمی صاحب نے سکھایا پوری انسانیت بھی ہے اگر اس خالد کو سکھائے گی تو سب کو اس کے عمل کرنے والے جو ہے عجر ملے گا قل تو راوی کہتا کہ اگر یہاں پہ سوال بہت اچھا پوچھا ہے راوی نے کہ مولا مثلا پوری انسانیت نے آ کر کہ ایک انسان کو نماز سکھائی اور یہ انسان عمل انجام دینے کے پہلے مر گیا تو کیا اس کو سوا ملے گا تو امام فرماتے ہیں کہ سوا ملے گا عمل کرنے والے سوا ملے گا گرچہ وہ انسان مر جائے تو بہت ہی بہت حدیث تھی میرے دوستوں میرے عزیزوں اب انشاءاللہ یہاں سے ہم آنے والے جلسے میں کنٹینیو کریں گے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمين